السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگے ساتھ شیئر کروں گے گون کتیرہ کے فائدے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی گون کتیرہ کے فوائد گون کتیرہ کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ بتاؤں گی اگر آپ گون کتیرہ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پھر گلت طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل بریدہ ہیلتھ ایم بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بریس کرنے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گون کتیرہ کا مزاج تھنڈا ہوتا ہے گون کتیرہ کا درخت ہوتا ہے اس کے تنوں پر کٹ لگا دیے جاتے ہیں کچھ دیر بعد ان سے گارہ سیال نکلتا ہے جو کچھ دیر بعد خود بخود جم جاتا ہے یہ گون کتیرہ ہوتا ہے گون کتیرہ کا زردی مائل سفید ہوتا ہے اور یہ بہت سخت ہوتا ہے اسے دیکھنے میں کرسٹل کی طرح لگتا ہے اب بات کر لیتے ہیں گون کتیرہ کے فائدے کے بارے میں گون کتیرہ طاقت کا خزانہ ہے اگر گرمیوں کے موسم میں گون کتیرہ کا استعمال کیا جائے تو بہت بینیفیشل ہے جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہونے نہیں دیتا اگر آپ گرمی کے موسم میں گون کتیرہ کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ لو اگر آپ کی بیماری سے بھی انشاءاللہ بچ سکتے ہیں مردوں اور عورتوں کے مقصود امراض میں گون کتیرہ بہت زیادہ مفید ہے خواتین کے مقصود امراض میں اگر گون کتیرہ کا استعمال کروایا جائے تو بہت بینیفیشل رہے گا خواتین میں حسن برہانے کے لئے بھی ہم گون کتیرہ کا استعمال کرواتے ہیں گون کتیرہ استعمال کرنے سے آپ لمبے عرصے تک جوان رہیں گے آپ کے سکین پر جھوڑیا وغیرہ نمودار نہیں ہوگی خاص طرح پر وہ لوگ جن کے اٹھنے بیٹھنے کے وقت جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گون کتیرہ کا لازمی استعمال کریں گون کتیرہ آپ کے جوائن کی لابریکیشن کو بڑھاتا ہے گون کتیرہ آپ کے حازمے کے نظام کے لئے بہت بینیفیشل ہے یہ آپ کے حازمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے گون کتیرہ استعمال کرنے سے آپ کے میدے کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل رہتا ہے گون کتیرہ کا استعمال اندرونی زخموں کو ہیل کرنے میں مدد دیتا ہے گون کتیرہ استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے اب میں آپ کو بتاتی گون کتیرہ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ گون کتیرہ کسی بھی آسانی سے آپ کو پنساری کی دکان سے آرام سے مل جائے گا آپ نے دو سے تین دانے گون کتیرے کے لینے ہیں اسے پانی میں ساری رات کے لیے بھگو دینا ہے لیکن جس پول میں آپ اسے بھگوئے اس بات کا خیال لکھیں وہ سائز میں بڑھا ہو کیونکہ گون کتیرہ اپنی سائز کے مقابلے میں لی ہوئی زیادہ پھولتا ہے یہ چیز یار رکھیں اگر آپ گون کتیرہ کو اچھی طرح سائی رات کے لیے نہ بھگوئیں گے تو یہ آپ کے میدے میں جانے کے بعد پھولے گا اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے اس لیے آپ اسے بہت احتیاط سے ساری رات کے لیے آپ گون کتیرہ کو بھگو دیں اور تاکہ یہ سائی طریقہ سے پھول جائے اور پھر اسے استعمال کریں گون کتیرہ کو آپ کسی بھی شربت وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں شربت ہو دودھ ہو جوس ہو کسی بھی چیز میں آپ اسے استعمال کر کے اس ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اگر گرمیوں کے موسم میں آپ سندل کے شربت میں گون کتیرہ ڈال کر استعمال کرتے ہیں تو میدے اور جگر کو بہت زیادہ تھنڈا پہنچاتا ہے اس کے خیال لکھیں کہ گون کتیرہ کا زیادہ استعمال آپ گرمی کے موسم میں کریں سردیہ کے موسم میں گون کتیرہ کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمرشل لیب میں گون کتیرہ کو کافی چیزوں بنانے کے گارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ چاکلیٹ وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ جیلی اور آسکرم وغیرہ میں گون کتیرہ کو گارہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے گون کتیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت ہر عمر کے افراد گون کتیرہ کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں گون کتیرہ بلٹ پیشے کے مرضوں کے لیے بہت بینیفیشل رہتا ہے گون کتیرہ آپ کے بلٹ پیشے کو ریگولیٹ کرتا ہے لیکن ایک بات کا خیال لگے ایک ہفتے میں تین بار سے زیادہ گون کتیرہ کا استعمال نہ کریں اب میں آپ کو گون کتیرہ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں اگر گون کتیرہ کا زیادہ استعمال کریں یا پھر گلت طریقے سے استعمال کریں تو آپ کو نقصان کر سکتا ہے گون کتیرہ کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اگر آپ کو نزلہ زخام خاصی وغیر ہے تو آپ قطعاً گون کتیرہ کا استعمال بھرگز نہ کریں بلکل بھی آپ کو گون کتیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو فلو وغیرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے گون کتیرہ کا استعمال تب تک کرنا چاہیے جب تک سورج نکلا ہوا ہو سورج ڈھلنے کے بعد رات میں گون کتیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ گون کتیرہ کا استعمال نہ کریں جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گون کتیرہ کا استعمال زیادہ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو موٹاپے کو بڑھا سکتا ہے آپ کا ویڈ بڑھا سکتا ہے اس لیے چاہیے کہ آپ گون کتیرہ کا استعمال نہ کریں یہ میری تھی آج گون کتیرہ کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے بینیفیشل ہے آپ کے لئے تو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تینکس فور واشنگ